السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسامہ عرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیم ٹی وی دوستو دنیا میں مجود بہت سے پرندے تو آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا میں مجود ہترناک پرندوں کے بارے میں جو آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں سبسکرائب می چینل اور پریس بیل نوٹفیکیشن بٹن جن میں نمبر ون پر ہے کیسواری دوستو زمین پر سب سے ہترناک پرندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کا وزن تقریبا دو سو پاؤنڈ اور لمبائی تقریبا چھے فٹ ہوتی ہے لیکن اس کی سب سے ہترناک حصوصیات اس کے تین پنجے ہوتے ہیں جو ہر پاؤں سے اگتے ہیں جن میں اسے سب سے لمبا چاکو کی طرح ہوتا ہے اور پانچ انچ تک پھیلا ہوتا ہے زمین پر اس محلک ترین پرندے نے انسانوں پر سینکڑوں حملے کیے ہیں نمبر ٹو آسٹریچ دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے یہ پرندہ افریقہ میں زیادہ تر پایا جاتا ہے اور ان کی مضبوط ٹانگیں اور چھے انچ کے پنجے ہوتے ہیں جو ایک شیر کو بھی مار سکتے ہیں اور انسان کو اکھاڑ کے رکھ سکتے ہیں لیکن ہشکسمتی یہ ہے کہ یہ شازو نادر ہی حملہ کرتے ہیں جب تک کہ انہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ انہیں ہترہ لاحق ہے نمبر ٹری پٹو ہوئی دوستو یہ دنیا کا واحد زہریلا پرندہ ہے اور اس کو زمین میں سب سے محلق پرندوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اس کے نارنجی اور سیاہ پنکھون پر زہر براہ ہوتا ہے اس کو صرف چھونے سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کا ہاتھ آگ میں ہے اس کے زہر کو بیٹی ایکس کہتے ہیں جس کی تھوڑی سی مقدار فالج اور یہاں تک کے موت کی وجہ بن سکتی ہے نمبر فور ہارپی ایگل دوستو اس پرندے کو فلائنگ کلنگ مشین بھی کہا جاتا ہے اس کو دنیا کا سب سے طاقتور عقاب سمجھا جاتا ہے اس کی موٹی ٹانگیں مضبوط انگلیاں اور تیز ظہار ناحن اس کو ایک زبردست شکاری بناتے ہیں اس کے پروں کا سائز ساڑھے چھے فٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ بندرو جیسے بڑے شکار اور یہاں تک کے انسانوں کے بچوں کو بھی پکڑ کر ار سکتا ہے دوستو یہ ایک درمیانے سائز کا رہگیر پرندہ ہے جو سیاہ اور سفید رنگ کا ہوتا ہے یہ امریکی کوئے سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی حبصورتی آپ کو بے وقوف نہ بننے دے کیونکہ یہ پرندے انسانوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں جب ان کے گونسلے کے علاقے کے ارد گرد کوئی بھی حطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ گونسنے والے پر جپٹا مار کر حملہ کر دیتے ہیں اگست دوہزار اکیس میں اسٹریلیا کے شہر برسبین میں ایک بچہ علمناک طور پر میگپائی کے حملے سے ہلاک ہو گیا نمبر سکس لمرگیر دوستو یہ بڑے پرندے عقاب کی طرح نظر آتے ہیں لیکن اس سے زیادہ شگفتہ اور زیادہ حطرناک ہوتے ہیں یہ مردار اور ہڈیاں کھاتے ہیں ان پرندوں کو لیمپ والچر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پرندے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ مویشیوں اور چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اکثر یہ پرندے ہڈیوں کو توڑنے کے لیے ان کو اوپر انچائی تک لے جاتے ہیں اور پھر انہیں زمین پر گرا دیتے ہیں نمبر سیمن یورپین ہیرنگ گل دوستو یہ پرندے مگر بھی یورپ میں پائے جاتے ہیں ان کی لمبائی تقریبا 26 انچ تک ہوتی ہے یہ پرندے ہوراک چوری کرنے اور انسانوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں گونسلوں کے موسم میں یہ زیادہ جارہانہ اور حملہ آور ہو جاتے ہیں آپ کو ان پرندوں سے محفوظ فاصلے پر رہنا چاہیے کیونکہ یہ پرندے گروپ کی شکل میں حملہ کرتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں شکریہ موسیقی